اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے ایک طرف جہاں بیلغام زلہ میں کورونا پوزیٹیو مریض کے معاملے بڑھ رہے ہیں وہی بیلغام والوں کے لیے بہت ہی مسررت آموز خبر ہے کہ بیلغندی گاؤں کے پہلے پوزیٹیو مریض جناب ننو صاحب جن کی عمر ستر سال ہے انہوں نے کورونا وائرس کو شکست دے کر کامیابی کے ساتھ بیلغندی لوٹے ہیں تقریباً انیس دین سے بھی زیاد وقت انہوں نے کورنٹائن میں بتایا اور تمام ہدایتیں جو بھی ڈاکٹرز کی جانب سے دی گئی اس پر عمل کیا یہاں بیلغام والوں کے لیے ایک اچھی شروعات ہو چکی ہے حاصل اطلاق کے مطابق بیلغندی گاؤں اور انہی کے گھر سے دگر چار اپنات بھی نگیٹیو ٹیسٹ حاصل ہونے کے خبر ہے لیکن اب تک اس کی تصدیق نہیں ہو پائی ہے پہلے یہاں پوزیٹیو تھے اور جلدی نے بھی ڈسچارج کرنے کی بات کہی جاری ہے مطلب تقریباً بیلغندی گاؤں کورونا مقت ہوا ہے لہٰذا یہاں گاؤں والوں کے لیے بھی بڑی خوش آئند بات ہے کہ یہاں ایک پیغام ہے جس طرح کورونا کو بلکل جان لے وہاں سمجھا جا رہا ہے پر حقیقت کچھ اور ہے اگر اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے الگ کر سوچل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھنے سے اگر پوزیٹیو ہے تو بھی نگیٹیو ہو سکتا ہے بیلغام میں پہلا مریض جس کی ریپورٹ نگیٹیو حاصل ہوئی ہے یعنی ایک عام انسان کے طرح کسی بھی مرض میں مبتلا ہو نہ ہونے کی دلیل ہے جس طرح سے بیلغام شہر اور تراب میں مقصود سماج کو الگ تھلگ کرنی کی کوشش کچھ چاہیلوں کے جانب سے کی جا رہی تھی کتنی غلط سوچائی سے یہاں بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ کئی سارے ایسے واقعہ بھارت میں روزانہ پیش آ رہے ہیں کہ پوزیٹیو مریض نگیٹیو بنتے جا رہے ہیں جب مریض نمبر ایک سو چھپیز ننو صاحب اسپتال سے بہت ڈسچارج ہونے لگے تو تمام نرسی ڈاکٹر اس نے تعلیوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا کورونا سے جنگ جیت کر آنے کا پہلا خطاب گویا جناب ننو صاحب کو حاصل ہوا ہے کئی سارے مریضوں کے ریپورٹس بار بار تفشیش کے لیے بھیجے بھی جا رہے ہیں ڈاکٹر وینہ داستی کوپ انچارج بیلگام جلا اسپتال نے اتحاد نیوز کو بتاتے ہوئے کہا کہ جتنے بھی مریض ہیں بلکل بہترین تاؤن فرما رہے ہیں ہمیں کسی طرح کی بھی پریشانیوں کا سامنا ان مریضوں کی جانب سے نہیں کرنا پڑا اس کے ساتھ کئی سارے ہدایتیں ڈاکٹر وینہ داستی کوپ کی جانب سے نگیٹیو آئے ایک سو چھپیس نمبر مریض کو دی گئی جلا اسپتال کے سینئر ڈاکٹر گریش دانڈگے نے بھی ننو صاحب کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ کہا کہ ہر لحاظ سے بہتر ساتھ دیا اور کسی طرح کی ہمیں پریشانی ان کی جانب سے نہیں ہوئے بلگام جلا کا ایک ویڈیو آئیرال یہ ابھی ہوا تاکہ کارنٹائن میں مریض ڈاکٹروں سے بدکلامی یا طرح طرح کی حرکتیں کر رہے تھے جس کا انکار انتظامیہ کے جانب سے کیا گیا صدر انجمن جناب آسی پراجوسیٹ وابچرمن جناب عبدالغفور گھیوالے سیکریٹری جناب سمی اللہ مڈیوالے تمام جلا اسپتال محکمہ ڈاکٹرز نرسیز انتظامیہ کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا کہ تمام کا ساتھ رہا اور ہر لحاظ سے انتظامیہ کا تاؤن راڈ ڈی سی کمیشنر اس پی کا بھی انہوں نے شکریہ آدھا کیا امید کرتے ہیں کہ باقی تمام مریض بھی نگیٹیو ہو اور یہاں بلغام جلا پوری طرح سے کورونا سے بری ہو جائے اتحاد نیو دیکھنے کلے شکریہ اللہ حافظ موسیقی جسی اپ نکلے کام پوری وچی نے که پوری آ ثم صورت دی رو Economy نانو ضبان گل گنگ hugely موسیقی آ دی رہا میمونکی 2 samples came negative and we are distressing very happily I really congratulate all the team of PIVS hospital our team for cooperating and taking good care of this patient and patient also is very cooperative and very nice and I hope that his all family members also come out of this بلغام میں جو پہلے بیچ کے ایک patient جس کا report positive آیا تھا وہ پورا ریکوور کر کے آج جو اس کا result آیا ہے negative آیا ہے اور اس کو hospital سے اس کے گھر پہ پہنچا دیا گیا ہے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ پہلا پیشنٹ ہمارے بلغام کے civil hospital سے پورا ریکوور ہو کے سہید بند گھر چلا گیا ہے اسی کے ساتھ میں district administration police department ڈائریکٹر بیمز سبھی ڈاکٹرز سیبل ہسپیٹل کے سبھی نرسز سپورٹنگ سٹاف ایمبلنچ ڈائیورز جو بھی آج دن رات محنت کر رہے ہیں ان کا بہت 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 شکریہ کرنا چاہتا ہوں پہلے جو تین پیشنٹ آئے ہوئے تھے ایک کیامپ کا ایک بیلگونڈی کا ایک بھاگے وڑی کا کیامپ بھیمز بھیمز جو ہسپیٹل ہے ہمارا اس کے اندر ڈاکٹر صاحب نے ڈائریکٹر صاحب نے اور ہمارے عبدالقادر سمیو اللہ بھائی اور سیر صاحب نے جو محنت کی جو خوشش کی اس کا فل آج آپ کے سامنے ہے اور میری سب سے پہلے اس سب بیلگا محسیوں کو یہ ایک بیماری ہے یہ کوئی مذہب سے تعلق نہیں رکھتی ہے یہ اللہ کے جانب سے ہے یہ پوری دنیا بھی بیماری فائلی ہوئی ہے یہ کسی ایک مذہب سے جوڑ کر اس کو نہ دیکھا جائے اور انشاءاللہ اس کا دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں سیت عطا فرمائے انہیں تندرستی عطا فرمائے جو انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر خدمت کر رہے ہیں میں یہی کہتا ہوں کہ تمام بیلگا محسیوں سے کہ وہ سب جو ہے اس خوف میں نہ رہے کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے اس بیماری کا صرف جو ہے وہ کورنٹن ہے جو اپنے گھروں میں سیف رہے اور آرام رہے اپنے گھر میں محفوظ رہے یہی اس کا بیماری کا علاج ہے اسلام علیکم اور حمد لہے برگاتہ ہو جس طرح کرونا ورس کے جو کیسس آ رہے تھے آج ایک اچھی خبر ہے کہ بلگوندی میں جو ننو صاحب شاپور کر ان کا جو نیگٹیو آیا آج بڑی خوشی ہوئی میں پوری ٹیم داستی کوب صاحب ڈاکٹر داستی کوب صاحب اس کے بعد نیرتی صاحب بسورہ سر گریش سر اور ہمارے ڈی سی صاحب بمان حلی صاحب اور ہمارے پولیس کمیشنر صاحب ان سب کا میں تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ جس طرح ہمارے صدر انجوبن راجی سیٹ صاحب نے جو ڈائریکشن مجھے دیئے ہیں ڈائریکشن پہ یہ جو کام چل رہا ہے آج جتے بھی لوج میں جو لوگ ہیں ان کی ڈیکھ رہے مطلب بہار سے ہم لگ ان کو فون کر کے ساتھ میں میرے آمین بھائی ہیں ان سے میں رابطہ قائم کر کے لوگ جو فون کر رہے ہیں اگر ان کو کچھ چاہیے نہیں چاہیے کچھ ان کو تکلیف ہے وہ تکلیف کو دور کرنے کے لئے آج صبح جیسے ہی راجی سیٹ صاحب کا فون آئے کہ سیول آسٹویل میں ایک بلڈ پیشر کا مریض ہے اس کو گولیوں کی ذریعت ہے تو تاب اور تب جا کے ان کو دوائیے پہنچا ہی جا چکی ہیں اس طرح سے کام چل رہا ہے اللہ صدر صاحب اس کو ان کی عمر دراز کرے اور وہ کبھی بھی ہمیں ڈائریکشن دیں وہ ہم اس طرح سے کام کرتے رہیں گے جس طرح سے نننو صاحب بلگندی کے جو نیگیٹیو آیا ہے ساتھ میں ان کے فیملی کی بھی سیکنڈری پڑ بھی نیگیٹیو آئی ہے یہ سب پورے بلگندی سے تعلق رکھتے تھے پوری بلگندی میں جو پانچ چھے پیشن تھے وہ پورے نیگیٹیو آ چکے ہیں ابھی بلگندی مکت ہو چکی ہے اس سے آپ ڈرے نہیں اور سب اس بیماری کا ڈٹ کے مقابلہ کریں سوشل ڈسٹنس مینٹین کریں اللہ سوشل بلگندی چل رہی تھی اور یہاں سے ہمیں کو کشی اللہ کرم سے پیشن نیگیٹیو آیا اور محنت ہماری رنگ لائی اور جتی ہمارے جو پیشن ابھی آسپیڑل کے اندر اور سب فٹ ہے اور میرے کو اللہ سو امید ہے وہ بھی جو اچھے اچھے ڈشایج ہو کے فٹ ہوگے نیگیٹ ہوگے بھارا ہی